بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور اس کے بعد دو سپون یہاں پہ میرے پاس یہ آئل ہے آئلی ڈالیے گا گی یا مکھن وغیرہ اس میں نہیں جاتا صرف آئلی ڈالیں گے آپ اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں پانی شامل کرجئے گا یک دم سارا پانی یک دم مت ڈال جیجئے گا نرم بالکل نہیں کرنے اس کی ڈو جو ہے نہ نرم ہونے چاہیے زیادہ اور نہ ہی زیادہ اتنی زیادہ ٹائٹ ہونے چاہیے ڈو کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے آپ نے کیونکہ زیادہ یہ آپ دے رہے ہو کہ زیادہ پتلی نہیں ہونے چاہیے یہ کہ نرم ہو جائیے یہاں پہ جی آپ نے چار سے پانچ منٹ تقریبا اس کو اچھے طریقے سے اس طریقے کے ساتھ کر دیجئے گا تاکہ اچھا رزلٹ آئے ڈو ہمارے جی بلکل رڈی ہو چکی ہے پندرہ منٹ کے لیے ریسٹ پہ چھوڑ دیں گے یہاں پہ جی پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ریسٹ پہ چھوڑ دیا تھا میں نے تو ماشاءاللہ اچھے طریقے سے تیار ہو چکی ہے یہ اور اس کے لیے جو ماجرین ہے یہ میرے پاس ماجرین ہے جو ڈی فریزر سے میں نے ایک گھنٹہ پہلے اس کو نکال لیا تھا میری اپنی بنی بیا یہ اس کی ریسٹ پہ میرے چینل پہ موجود ہے اگر آپ بنا سکتے ہو اس طریقے سے بنا لی جائے گا نہیں تو یہ عام بے قریب سے مل جاتی ہے یہ بہت ایزیلی مل جائے گی آپ کو تو ماجرین کو جی اس کے سینٹر میں آپ نے رکھنا ہے اور سینٹروں سے بند کر دینی ہے اچھے طریقے سے چاروں سیٹیں جو اس کی آپ نے بند کر دینی ہے اور اوپر سے آپ نے اس طریقے کے ساتھ کو ٹیچ کرنا ہے تاکہ یہ ساری جگہ جو ماجرین ہے پہنچ جائے مہدے کی نیچے تھوڑی چھڑک لیں گے دبارہ سے اس کو اسی طریقے کے ساتھ فولڈ کریں گے چھڑک لیں گے کے لیے دبارہ سے ریسٹ پہ چھوڑ دیں گے جی پندرہ سے بیس منٹ یہاں پہ ہو چکے ہیں جی ڈو کسٹے دیئے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دبارہ سے اس کو بیل لیا جائے گا دبارہ سے اسی طریقے کے ساتھ دبارہ سے فولڈ کریں گے دبارہ سے پندرہ منٹ یا بیس منٹ کے لیے آپ دبارہ ریسٹ پہ چھوڑیں گے پندرہ منٹ دبارہ سے ہو چکے ہیں جی میںٹ رکھ بائیں گے پندرہ سے بھی یہ جی بلکل ریڈی ہو چکی ہے اس وقت اور چھوٹے یا بڑے سیز کے آپ یہ کار سکتے ہو بسکوٹ وغیرہ کھارے بسکوٹ اور سیڈ سے کچھ پیس یہ جو ہے اٹا دیں گے اس کو ایکسٹرا اور جو چینل پر نئے دیکھنے والے ان کو یہ چینل کو سبکرے ضرور کریں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی نئی ریسپ کا نوٹیفکیشن آپ کا جل جل پہنچ سکے موسیقی یہاں پہ جی پیزا ٹری ہے میرے پاس یہ اس کو بٹر پیپر پہلے سے لگایا ہے کیونکہ اس میں میں نے نانکتہ یہ بھی تیار کی تھی خوش دیر پہلے تو یہ پہلے کا بٹر پیپر اس میں مجود ہے لگایا اسی ماجرین سے کافی اس میں سے ایٹ میں بن سکتی ہیں جیسے کریم رول ہو گیا باکر ہنی ہو گئی وہ بھی اسی سے تیار ہوتی ہے اگر ٹائییں وغیرہ تیار کرنی ہے تو اس طریقے کے ساتھ آپ اس کو موڑ لیجیے گا تو ٹائی بھی تیار اسی سے ہو سکتی ہے تو کوش میں ٹائی تیار کر دیتا ہوں اور کوش ہم یہاں بسکٹ وغیرہ تیار کریں گے تو یہ ٹائی کی شیف دے دی ہے اس کو باقی کے بسکٹ اسی طریقے کے ساتھ اس میں میں رہ دوں گا اور انڈا اس کے اوپر ہلکا ہلکا سا لگا دیں گے سکتے اس کے اوپر آپ تیلے بغیرہ لگا سکتے ہو جو بھی آپ کو چیز پسند ہے کلونجی بغیرہ کلونجی بھی اوپر لگا سکتے ہو یا کلونجی بھی اگر آپ کو پسند نہیں تو چینی اوپر لگا سکتے ہو چینی لے کر موٹی ہونی چاہیے یہاں پہ جی کچھ پہ میں نے کلونجی لگا لیا ہے اور کچھ تیل لگائے ہیں اور چینی تو نظر نہیں آ رہی کیونکہ بریق چینی تھی میرے پاس اگر آپ لگائیں تو موٹی چینی ہونی چاہیے اور ساتھ والے چولے پہ میں نے دیچکہ رکھا ہے دیچکے میں تیار کروں گا پانچ منٹ پہلے رکھ دیا تھا فری اور ٹرونہ کے لیے اچھے طریقے سے یہ گرم ہو چکا ہے پانچ منٹ پہلے میں نے اس در رکھ دیا تھا اس کو اور نیچے میں نے سٹینڈ رکھا ہے اگر آپ کا کچھ سٹینڈ ایسا موجود نہیں تو آپ پلیٹ رکھ ستے تو کوئی پرانی پلیٹ بسم اللہ رحمہ چولے کا فلیم بلکل میڈیم پہ رکھیں گے یہاں پہ جی چیک کر لیں گے پندرہ منٹ کے بعد میں نے چیک کیا تھا تو ابھی تھوڑی کسر باقی تھی تو تقریباً یہ بیس سے بیس سے پچیس منٹ کے درمیان یہ تقریباً ڈن ہو چکے ہیں کافی اچھا کلر آ چکا ہے بسم اللہ رحمہ بہت ہی اتیاز سے باہر نکال لیں گے ماشاء اللہ بہت ہی پیارا سا کلر آیا اور نیچے سے بھی میں آپ کو دہاؤں گا نیچے سے بہترین بنی ہے جو ٹائی تیار کی تھی میں نے یہ اور بسکوٹ بھی نیچے سے کافی زیادہ اچھے بن چکے ہیں جی یہ میں کلوز سے ڈی شورٹ کر کے دھاروں اور ایک میں توڑ کے بھی دھاؤں گا بہت ہی خستہ سے بسکوٹ بنے آپ دیکھ سکتے ہیں اندر تک یہ بلکل خستہ ہیں جی گائد یہ تھی میری آج کی ریسپی ریسپی اگر آپ کو اچھی لگے شیئر کریں لائک کریں اپنے دوستوں عزیزوں اور فیملی مبر کے ساتھ واپس ملیں گے کسی نئی ریسپی میں جب تک کے لیے اپنا بہت سا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا یاسین ساری کو دیں جاز اللہ حافظ